السلام علیکم تو جناب آج کل ایک بہت زیادہ ایشو ہمیشہ سے بھائی آج کل نہیں ہمیشہ کا ایشو ہے پروکرسٹینیشن یعنی کہ ہم کام کو ڈیلے کرتے رہتے ہیں اس میں تاخنیر کرتے رہتے ہیں ابھی نہیں تھوڑی دیر بعد کرلیں گے تھوڑی دیر بعد کرلیں گے شام کو پرفارم کرلیں گے کل دیکھ لیں گے یہ جو پروکرسٹینیشن کا ایک ایلمنٹ ہے یہ اکثر لوگوں کی پروفیشنل لائف میں بہت بڑا ایک ایشو کر رہتا ہے جس کی وجہ سے وہ پرفارم صحیح سے نہیں کر پاتے اور جس کی وجہ سے ان کی جو کریئر گروت ہے بور ہو جاتے ہیں اچھے یہ ایک ایسی جیز ہے جو وقتاً پا وقتاً آپ فیس کرتے رہیں گے اپنی لائف کے اندر یہ کوئی ایسی جیز نہیں ہیں کہ انیچرل ہے یا یہ کوئی پروبلم ہے کیونکہ صرف آپ کے ساتھ ہے بزر خدا یہ اس وقت 99% لوگ کہیں نہ کہیں پروکرسٹینیشن سے دو جار ہو رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ مسئلہ یہ آ رہا ہوتا ہے اب the point is کہ اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے اس کو کیسے آپ نے address کرنا ہے لیکن یہ بروکرسٹینیشن کا جو main psychological point ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اسی کام کو کرنے سے pain کو آپ نے associate کیا ہے اس کام کے ساتھ مثال کے طور پر میں نے کوئی task perform کرنا ہے تو مجھے بتا ہے اب وہ task perform کرنے کے لیے I have to conduct the research مجھے research کرنی پڑے گی مجھے کام کرنا پڑے گا شاید presentation بنانی پڑے گی شاید internet کے اوپر جا کے you know content کو develop کرنا پڑے گا تو مجھے اس کام کو کرنے سے میرے mind نے ایک طرح سے pain کو associate کر دیا جیسے ہی وہ کام pain کے ساتھ associate I've told you this a million times before it's a given fact کہ ہمارا جو brain ہے وہ hardwired ہے کہ یہ کبھی بھی ہمیں uncomfortable situation کے اندر جانے نہیں دے گا اگر کوئی شخص آپ سے ایسی بات کرتا ہے جو آپ کو uncomfortable کر رہی ہے کوئی بات کوئی cheat یا کوئی بھی ایسی situation تو آپ کا brain جو ہے وہ آپ کو وہاں جانے نہیں دے گا وہاں سے باہر نکال دے گا تو چونکہ آپ نے ایک کام کو کرنے سے pain کو وہاں associate کر دیا ہے اب آپ کا جو brain ہے جو mind ہے وہ آپ کو اس کام کو کرنے سے روکے گا اور اس روکنے میں آپ کو یہ نہیں ہوگا کہ آپ اس کام کو بالکل ختم کر دیں گے نہیں آپ اس کو delay کرنا شروع کر دیں گے اس میں تاخیر پیدا کرنا شروع کر دیں گے مثال کے طور پر آپ نے کوئی presentation بنا رہی ہے اب آپ کو پتا وہ presentation سات دن کے بعد دی ہو ہے اب آپ نے کہا آج کروں گا کل کروں گا person کروں گا بہت ٹائم ہے اور ساتھ میں دن کی جو صبح ہے اس میں بیٹھ کے آپ presentation بنا رہے ہیں کیونکہ اب آپ نے جو pain ہے وہ associate کر دیا کہ اگر میں نے اب یہ task نہیں کیا تو میری boss نے میرے چھتر مان رہا ہے یا میرے professor نے میری class لے لیے نہیں ہے یا کوئی بھی x y z issue ہو سکتا ہے تو وہ جو association ہے pain کا وہ غلط ہوتا ہے initial days کے اوپر یا initial stages کے اوپر جس کی وجہ سے ہم لوگ procrastination کرنا شروع کر دیتے ہیں اگر ہم فقط کوئی جو تکلیف والا uncomfortable situation ہے اس کو ہم associate کرنے کہ اگر ہم نے یہ کام ابھی perform نہیں کیا تو بعد میں جو issue آئے گا اس سے کافی uncomfortable situation create ہو سکتی ہے صرف آپ نے associate کرنا ہے that's all آج تک ابھی تک آپ associate کر رہے تھے اس کو connect کر رہے تھے delay کے ساتھ آپ نے کہا delay کر دو اچھا بھی نہیں بعد میں ابھی نہیں بعد میں اب سے آپ نے کہنا اس کو ابھی کر دو تاکہ بعد میں جو آپ کو uncomfortable situation کا سامنا ہوگا وہ اب نہیں ہوگا کیونکہ now you have time you can actually utilize that somewhere else as well and be productive procrastination کے اوپر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں procrastination کے اوپر بہت سارے research papers آ چکے ہیں لیکن جو immediate ایک طریقہ ہے جس کی وجہ سے آپ procrastination کو overcome کر سکتے ہیں آپ فوری طور پہ اس سے چھٹکارہ پاسکتے ہیں جو میں بھی کرتا ہوں اور جو اکثر لوگ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں وہ یہ کہ اپنی physiology کو change کرنا ہے مثال کے طور پہ آپ اپنے office میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ اپنی desk پہ ہیں اپنے workstation پہ ہیں اور آپ کے سامنے کام ہے آپ کو کرنا ہے تو آپ نے کرنا یہ ہے اس وقت کہ جیسی آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ میں نے کام perform کرنا ہے immediately change your physiology change your posture اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے سامنے خیال آیا ہے کہ آپ نے کام کر رہا ہے جس stand up just stand up take a walk کیونکہ اب آپ کا برین جو ہے وہ یہ اسوسییٹ نہیں کرے گا نہیں ابھی نہیں کرو تھوڑی تر بات کر لے اس کو delay کر دو کیونکہ آپ نے اپنے برین کو اپنے mind کو divert کر دیا with the physical movement جیسی آپ مومنٹ میں آپ نے مومنٹ چکو گی تو now your brain your mind is working کہ اچھا چھے ادھر جانا ادھر جانا ادھر جانا تو the mind gets confused پھر آپ جیسی واپس آکے بیٹھتے ہیں now because the whole کہیں نا physical environment آپ کا change ہوا تھا for some moments اس کی بدر سے جو نئے modern neurons پیدا ہوئے تو now you are in a better position to perform the task the likelihood is کہ آپ کا جو چانس ہے کہ آپ نے کام اب کر لینا ہے اس کو شروع کر لینا ہے وہ بڑھا دیا ہے اس کو کر کے بے کیے اور پوری تو دہی کے ساتھ کر کے دکھئے گا کہ change your physiology پہلی چیز اور دوسرا کہ آپ نے جو اسوسییٹ کرنا ہے اب pain کو یا discomfort کو یا uncomfortable situation کو وہ اس چیز کے ساتھ ہے کہ اگر یہ کام ابھی نہیں ہوا تو then it will be a problem and it will be a massive uncomfortable situation in the future on the new future جب آپ یہ کر لیے ہیں تو likelihood جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ آپ کام شروع کر سے and all you need is just to start the work that's it وہ کسی نے ہم نے پچپن سے بات پڑھتے آ رہے ہیں کہ the journey of a thousand miles starts with a single step اور وہ بڑھا ایک امپورٹن چیز ہے کیونکہ وہ single step نہیں لیا جاتا اس لئے اسلام میں بھی یہ باہر باہر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک قدم تم بڑھاؤ تو ستر قدم میں توب آری طرف آنگا وہ پہلا قدم بڑھانا that is the main thing وہ پہلا قدم بڑھانا وہ صحیح معنیوں میں جہاد ہوتا ہے جہاد میں نفس ہوتا ہے کیونکہ آپ آپ اپنے نفس کو مار رہے ہیں کہ یار میں نے کام کرنا ہے اقلال کی روزی دمانی ہے اس کی لئے کام تو کرنا ہے لیکن آپ کام ڈیلے کر رہے تھے اب تک اب آپ ڈیلے نہیں کریں گے کیونکہ پہلا قدم آپ نے اٹھانا ہے اور یقین کر رہے ہیں جیسے ہی پہلا قدم اٹھتا ہے اس کے بعد چیزیں پلکل سٹریم لائن ہونا شکور داتی ہیں وہ پہلا قدم ہی سب سے زیادہ مردانہ بار قدم ہوتا ہے اس وقت آپ اپنی سفیل پہ دارہ شکوہاشمی کو دیکھ رہے ہیں اگر آپ نے میرے یوٹیوب چانل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیس دو سبسکرائب and click the bell icon as well at the same time I want to tell you that ہمارا آج رات میں جمعہ ہے تیس ستمبر ہے راتس بجے ہمارا پہلا سسن ہے سوال ہمارا پہلا سسن ہے ہمارا پہلا سسن ہے if you would like to take part in that communication skills mastery میرا اپنا designed گردہ course ہے which is based on two different lectures live sessions اگر آپ چاہتے ہیں اس میں سلے نا please drop me an inbox whatsapp تو آج بے مردان happy to assist you or admission لیجے try geجے see if you can see feel the difference see if you can see the the real value that is going to be put into that intent as well اس کو apply کیسے گا اپنی لائف کے اندر اللہ کے حکم سے انشاءاللہ بہتری آنے کے بہت زیادہ چانس ہے میں بار بار ایک بات بتاتا ہوں کہ اگر لائف میں آپ نے صحیح معنیوں میں ترقی کرنی ہے تو ان لوگوں کو دیکھی جو یہ کر چکی ہے اور ان میں سب میں ایک چیز common ہوتی ہے وہ یہ کہ ان کی جو communicate کرنے کی طاقت ہے صلاحیت ہے بہت زیادہ زبردست ہوتی ہے یہ لوگوں کے ساتھ اطراف میں اپنے آپ سے صحیح معنیوں میں communicate کرنا انجان کرے گے تو اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے آپ کی زندگی میں ترقی ہو آپ واقعی آگے بڑھیں please try and learn communication skills آپ communicate کرنا سیکھ لیں گے اپنے آپ سے لوگوں کے ساتھ spirit اللہ تعالیٰ کی ساتھ spiritual جس کو کہتا ہے یہ تین کریں یہ والی زندگی بھی اور آگے آنے والی زندگی بھی انشاءاللہ بہت اچھے اپنا خیال رکھے گا I wish you nothing but well جزاکر اللہ اللہ حافظ